صلاة حیر من النوم ویڈیو شروع کرتے ہیں کامنٹس باکس میں اپنا نام لکھ کر جائے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی تمام پرشانی کو دور کر دے آفیت کے ساتھ آمین سمہ آمین ناظرین کچھ ہی دیر رمضان کا مبارک مہنہ شروع ہونے والا ہے اسی مہنے کے تعلق سے ہم چاند رات کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس وظیفے کو آپ اچھی طرح سن لیں اور اپنے عزیزوں میں شیئر بھی کریں انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی مرکز سے آپ کے تمام پرشانیاں آفیت کے ساتھ دور ہو جائے گی انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ رمضان کا چاند دیکھر ضرور کر لیں انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہوگا حضور نبی اکویم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ سبحانہ وتعالی کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے سبحان اللہ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان مہینوں کو زائے نہ جانے دے اور زیادہ سے عدہ عبادت کرے اسی بات کو دھیان میں اختیار آج ہم آپ کی خیمدت میں دولت مند ہونے کا وظیفہ لے کر آئے ہیں امیر ہونے کا وظیفہ لے کر آئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل رات و رات کورپتی بن جائیں گے یا پھر رات و رات لکپتی بن جائیں گے یا رات و رات آپ کے پاس بہت سارا خزانہ آ جائے گا مگر اتنا پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب دینے پہ آتا ہے وہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ دیتا ہے اسی لئے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم آزم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس میں کوئی لالچ کی بات نہیں ہے کیونکہ آج پیسو کی ضرورت ہر کسی کو بیماری سے چیفہ پانی کے لئے بھی ہمیں پیسو کی ضرورت ہوتی ہے دوائیوں کے لئے ہمیں پیسو کی ضرورت ہوتی ہے خود کا گھر نہیں ہے تو ہمیں بھاڑا دینے کے لئے پیسو کی ضرورت پڑتی ہے خود کا گھر ہو جائے اس کے لئے بھی ہمیں پیسو کی ضرورت پڑتی ہے شادی کرانے کے لئے شادی کرنے کے لئے علم حاصل کرنے کے لئے پڑھائی کرنے کے لئے اولاد کو پاننے کے لئے اولاد کو اچھی تعلیم ملے اس کے لئے بھی ہمیں پیسو کی ضرورت ہوتی ہے کسی سے اگر کرز لیا ہے تو اس کو بھی لوٹانے کے لئے ہمیں پیسو کی ضرورت ہوتی ہے آج تمام گزہ اور ہمارے پہنے اورنے کی چیزیں ساری کی ساری پیسوں سے آتی ہے تو پیسہ ایک ضرورت ہو چکی ہے میرے عزیز دوستو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین کی دولت کے ساتھ ساتھ ایمان اور آخرت کی دولت بھی آتا فرمائے انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کو دونوں فائدے ہوں گے آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوگی آمین سمہ آمین تو میرے آپ سے گزارش ہے کہ چاند رات کے دن اس عمل کو انشاءاللہ ضرور کر کے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی بہت رحم و کریم والا ہے بہت گفو و وحیم ہے وہ جب دینے پہ آتا ہے تو بے شمار دیتا ہے بے شک بے شمار دیتا ہے اپنے قلب کو صاف رکھیں پیسہ آنے کے بعد گرور گھمن نہ کریں کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت نہائی برا عمل مانا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی دے کر بھی آزماتا ہے اللہ سبحانہ تعالی لے کر بھی آزماتا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جب پیسے آ جائے تو اس پہ گھمن نہ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی وظیفہ کرنے کے طریقہ آپ سمجھ لیں سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں پھر عمل شروع کریں اس وظیفے کو آپ کو چاند رات کو کرنا ہے یا تو آپ مغرب بات کریں یا پھر عشاء بات کریں اس عمل کو فضل سے پہلے پہلے کر لیں تین مرتبہ دورشریف پڑھنی ہے جو بھی دورشریف آپ کو آتی ہو پھر گیارہ سو مرتبہ یا گانی یو پڑھے خلوسی نیت کے ساتھ اس با برکت رات میں آپ اللہ سبحانہ تعالی سے اپنی دعا کریں اپنی ہر پرشانی کو دور کرنے کی دعا کریں اپنے کرس کی آدائیگی کی دعا کریں اور دعا مانگیں کہ یا اللہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں میری ساری پرشانی کو دور کر دے میری تنگ دستی دور کر دے اللہ سبحانہ تعالی رحم و قرم کرنے والا ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے اللہ سبحانہ تعالی ہماری ضرور سنے گا آمین سمہ آمین اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسج کرتے ہیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لئے دعا کریں اس ویڈیو کو اپنی قریبی لوگوں میں شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاویز نیٹ بک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفول ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں میرا نام ہے شاویز کھان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ